بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیکسیز ایک ایسا ٹوپک ہے جسے ہر کوئی اوائیڈ کرتا ہے آلو اس میں اس کا اپنا نفصان ہوتا ہے بیسے تو ہم چھوٹی چھوٹی سیونگز کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن یہاں صرف ایک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی وجہ سے ہم اگر لاکھوں پر نہیں تو کم از کم ہزاروں کی سیونگز ضرور کر سکتے ہیں بٹ ڈیو ٹو لیک آف او ویرنیس اور ایک میتھ بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہم ٹیکس فائل کریں گے تو کیا ہوگا جبکہ ٹیکس نہ فائل کرنے کی صورت میں آپ کو بہت زیادہ لاؤس ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایڈیشنل ٹیکسز بے کرنے پڑتے ہیں سو آئیم دی ون جو اپنے دوستوں کو اپنے ہلکہ اعباب کو بہت عرصے سے یہی سجیسٹ کرتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی illegal source of income نہیں ہے تو آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں تو اس سے بڑی آپ کی کوئی بے باپو بھی نہیں ہے اور جب آپ ٹیکس فائلنگ کرنا چلو کر دیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اتنا عرصہ تک ٹیکس فائلنگ نہ کر کے کتنا زیادہ لاؤس اٹھا دے رہے ہیں بہت زیادہ آپ کو ریبیٹس مل جاتے ہیں ٹیکس فائلر ہونے کی صورت میں اور بہت زیادہ آپ کو ایڈیشنل ٹیکسز بیر کرنے پڑتے ہیں ٹیکس فائلر نہ ہونے کی صورت ہیں اگر یہ دیکھا جائے کہ قانونی طور پر کس کس کے اوپر لازم ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا تو اس میں شامل ہیں تمام پروفیشنل باڈیز سے ریجسٹر حضرات جس طرح ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اور مکلا حضرات یہ تمام پروفیشنل باڈیز سے ریجسٹر ہوتے ہیں چارٹیڈ اکاؤنٹنٹس ریجسٹر ہوتے ہیں تو ان سب پر لازم ہے ادروائز اس کے کونسیکوینسز ہوں گے کاروباری حضرات میں جو چیمبر آف کامرس اور مارکیٹ کمیٹیز بغیرہ کے ساتھ یا کسی بھی تجارتی باڈی کے ساتھ جو لوگ ریجسٹر ہوتے ہیں ان سب پر بھی لازم ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا سیلریٹ برسن کی اگر سالانہ تنخواہ چھے لاکھ سے زیادہ ہے تو وہ بھی ریٹرن فائل کرنے کے پابن ہے اور کاروباری حضرات اگر ان کی کاروبار سے انکم سالانہ چار لاکھ سے زیادہ ہے تو ان کے اوپر بھی لازم ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ادر وائز اس میں آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور بھاری جنمانہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑ سکتا ہے ٹیکس فائلنگ کے لیے آپ نے کرنی کیسے ہے اگر آپ فیس بک یوز کر سکتے ہیں تو آپ ٹیکس فائلنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پی کرنے کی تین ہزار پانچ ہزار میں لوگ ٹیکس فائلنگ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے چاہیے وہ ڈاکمنٹ کیا ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم اس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ٹیکس فائلنگ کو ایک ٹیکس فائلنگ کی بات ہم کریں گے جو انڈویجوالز ہیں جو کے جاگ کر رہے ہیں اور جن کے سورس آف انکم اس دیئر سیلری اور دوسرے وہ جو بزنیس آنر ہیں جل کا چھوٹا موٹا بزنیس ہے جب بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ڈاکمنٹ کی کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں اب سر مجھے کیوریز آتی رہتی ہیں لوگ پوٹتے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے کہ کون سے ڈاکمنٹ لے کر ہم ٹیکس فائلنگ کا آغاز کر سکتے ہیں اور ٹیکس فائلنگ کرنے کے لیے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلی اور سب سے بیسک انفرمیشن سے ان کے انسٹیٹویشن سے مل جائے گی ان شیپ آف سیلری سٹیٹمنٹ لاسٹ ایئر کے جولائی سے لے کر کرنٹ ایئر جس کی آپ نے ٹیکس فائلنگ کرنی ہے اس سال کے جون تک کی آپ اپنے انسٹیٹویشن سے کلیم کر سکتے ہیں سیلری سٹیٹمنٹ جس میں آپ کی تمام اس سال کی سیلری بھی انکلوڈیڈ ہوگی اس میں جو آپ نے ٹیکسز بے گئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے دوسری طرف جو بزنس آنرز ہیں ان کے پاس ایسا پروف آف انکم ان کی تمام بزنس ٹرانزیکشن کی انوائسز ہونی چاہیے اور تمام جو رسیڈز ہیں ان کے پاس وہ موجود ہونا ضروری ہیں اگر آپ کا بزنس سیلس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کے پاس سیلس ٹیکس ریٹرن ہونا ضروری ہے اور اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ بغیرہ کا بزنس کرتے ہیں تو بیل آف انکٹری آپ کے پاس ہونا چاہیے ریٹرن فائل کرتے وقت اس کے علاوہ آپ اپنی فائننشل ایئر کی بینک سٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں اس میں بھی آپ کی تمام انکم جو ٹرانزیکشن بینکنگ چینل کے تھوہ آپ نے کی ہیں وہ سب آپ کو مل جائیں گی اس میں آپ کی جو ڈیڈکشنز ہوئی ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکسز کی اور ایڈوانس انکم ٹیکسز کی جو کہ آپ کی ریٹرن فائل کرنے کے بعد آپ کے پی ایگل ٹیکس میں سے مائنس کر دی جائیں گی وہ ساری انفرمیشن بھی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے آپ کو ملیں گی یہ بینک سٹیٹمنٹ دونوں کے لیے ضروری ہے بزنس پرسنز کے لیے بھی اور سیلیڈ پرسنز کے لیے انکم سورس کے بعد دوسری ریکوائیڈ انفرمیشن ہے آپ کی ایکسٹینسز جو آپ کے ریزیڈینشل ایکسٹینسز ہیں یعنی آپ کا گھر اور اگر آپ کا رینٹڈ ہاؤس ہے تو اس کا رینٹ ایگریمنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور لینڈ لارڈ کے آئیڈی کارڈ کی کافی بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کے یوٹیلیٹی بیلز ہیں جو آپ نے فورن ٹریولنگ کی ہے اس کے بھی ٹکٹس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے آپ نے کوئی ایوٹس اٹینڈ کیے ہیں ان کے ایکسٹینسز آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے شاپنگ سے ریلیٹڈ اور ایڈوکیشن بچوں کی پہ آپ نے جتنا بھی اس سال میں خرچہ کیا ہے وہ بھی سارے آپ کو ریبیٹس مل سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے میڈیکل پہ ایکسٹینسز ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے پاس اگر موجود ہیں تو اس میں بھی آپ کو ریبیٹ ملتا ہے آپ نے کوئی چیریٹیبل جونیشنز کی ہیں ان پہ بھی آپ کو ریبیٹ ملتا ہے بزنیس آنرز کے لیے اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل انفرمیشن ریکوائیڈ ہے اور ان کی بزنیس پریمیسز اس کے رینٹ اس کے یوٹیلیٹی بیلز وہاں جو آپ نے اس لیے اس انفرمیشن کو سنبھال کر رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کی بزنیس کی کار ہے اس کے پیٹرل وغیرہ کار جو بھی ایکسپینسز ہیں ان کا بھی ریکارڈ اگر آپ رکھیں تو اچھی بات ہے اور جو آپ کی پرسنل کار یا بائٹ ہے اس کے بھی ایکسپینسز سب کی معلومات آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ریکارڈ موجود ہونا چاہیے اور ان کی ویلویشن آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ کونسی پرابٹی کی کیا ویلیو ہے کرنٹ مارکیٹ ریٹ کے عطاب سے وہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اس کو کم کر کے مت لکھئے گا اکثر پاس پیشیس میٹلز ہیں کوئی آپ کے پاس وچیز ہیں پیشیس جیولری ہے لیکٹوپ ہیں موبائل فون ہیں کار موٹر بائک اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویلیوی ایسیٹ آپ گول کرتے ہیں ان سب چیزوں کی معلومات آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کسی بھی چیز کو چھپانے کی آپ ضرورت نہیں ہے ایسیٹ سی ڈیکلیریشن کرتے وقت آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس سی ریکارڈ موجود ہونا ضروری ہے اگر آپ نے کسی کو کوئی ادھار دیا ہے کوئی آپ نے ادھار کسی سے لیا ہوا ہے تو اس کا بھی آپ کے پاس انفرمیشن ہونی چاہیے اگر آپ کریڈٹ پہ کچھ چیز دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہونا ضروری ہے وہ ساری انفرمیشن آپ کی سٹیٹمنٹ کے اندر ریفلیکٹ کرنی چاہیے مور آف جو موبائل فون کسی بھی نیٹ ورک کا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے منتلی بیسیز پہ جب آپ ریچارج کرتے ہیں تو اس میں ایک ویدھولڈنگ ٹیکس کی دیڈکشن ہوتی ریجیسٹریشن کرنے کا سب سے پہلے آپ کی ریجیسٹریشن ہوگی which is different from فائلنگ آپ ریجیسٹریشن آپ سیمپلی اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ntn number issue ہوگا وہ بہت سیمپل سٹیپ ہے دو منٹ کے اندر آپ گھر بیٹھ کے خود اپنی ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں کوئی موی اپیسوڈز میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ